بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کوش آمیر کیاتا ہوں فارم ایک سرکھرگرٹر اور ہمارے سوٹ میچ ریفری ہے شکیل سرجال صاحب کو میں کوش آمیر کیاتا ہوں شکیل بھائی آپ نے کیسا دیکھا یہاں پر آپ رہے سے پہلے بھی آپ فیزیکل ڈیسیلیٹک ریکی ٹوین کے ساتھ رہے ہیں تو کس طرح کا آپ نے دیکھا ٹورنیمنٹ کی حوالے سے پہلے بتائیے گا کہ چین بیشن کی حوالے صاحب کے کیا ساتھ سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں اس میں تو اب یہ تو بڑا ترہاور درخت ہے اس کو اس کے لیے کچھ کہنا ایسے یہ صورت کو روشنی دکھانا کیونکہ کام کو اب یہ امیلتین اینڈ کمپنی کو کرتے ہوئے تقریبا میرے حساب سے پندرہ بیس سال ہو رہے ہیں تو اب تو بس یہ کام بیسی طریقے سے ہو ہی رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹیم بھی بہت اچھی ہے اور پلیئر بھی ہر شہر میں اچھے ہیں تو یہ ٹورنمنٹ اتفاق ہے کہ میں تینوں میچوں میں میں چل رہی رہا تھا تو میں نے بہت ٹیلنٹ دیکھا اس میں ینگ سلس بھی ہیں اور ایکسپیریس پلیئرز بھی ہیں کچھ پلیئر تو ایسے ہیں جو نومل کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں تو کچھ ایسے بھی پلیئر ہیں تو یہ ٹورنمنٹ کی ارگنائزنگ جو انہوں نے کی ہے وہ تو ایک ویترین جس طرح نیشنل لیول کا کوئی بھی ٹورنمنٹ ہوتا ہے نا یہ بالکل اسی طرح ہوئی ہے اور آج ما شاء اللہ سے اس کا فائنل بھی ڈیسائیڈ ہو گیا ملتان کی ٹیم ان بیٹیبل رہی اور تینوں میچ جیت کر وہ فائنل میں آگئی اور کالبن اگلا راؤنڈ میں رکھا ہے نیکس ویک میں شروع ہو گا لاہور میں تو اس کے بعد ان کے وینر ان کے وینر ہوتا ہے اور ٹیلنٹ کا جہاں تک تعلق ہے ٹیلنٹ بہت ہے تو میں ایک سجس کروں گا کہ اس میں اگر ہم بیک اپ بھی تیاری کریں کیونکہ اچھے چپلے نکلتے جاتے ہیں ان کا بیک اپ ہونا ضروری ہے اس کے لیے کہ انڈر نائنٹین پلیئرز کو گروم کریں اگر ایک شہر میں نہیں بھی ہیں چار پاس شہروں سے لے کے بندرہ بیس بچے جمع کریں اور ان کو بیک اپ میں رکھیں اور ان کو انجیک کرتے رہے جب ضرورت ہو اس سے یہ ہے کہ اس کا میار بھی اوپر جائے گا اور بچوں میں انٹرل بھی بڑھے گا انڈر نائنٹین والے بچے بھی گئیں گے ہمیں ایک بہت اچھا محفہ مل رہا ہے اس لئے تو یہ ایک میری سجیشن ہے ظاہر ہے امیر تین اور یہ اعزام بھائی بغیرہ تو میری طرف سے امیر تین اعزام اپاٹیپوری ٹیم جو ہے ان سب لوگوں کو بہت بہت مبارک بات ہو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اوگنائز کیا ہے انہوں نے اس مرتبہ کافی اس پر کام کیا ترائیل کے بعد تین سے چار ایسے پلیئر ہیں جنگ امرجن پلیئر بھی شامل کیے گئے تو یقیناً آنے والے وقت میں آمیر انساری صاحب اور ان کی پولو ٹیم جو ہے وہ اس بات پہ ضرور کام کر رہی ہے اور کرے گی بھی انشاءاللہ کہ ان ٹیلنڈ کو سامنے لائے جائے تاکہ پاکستان کا فرچر جو ہے وہ پرائٹ ہو تو اب یہ بتائیے کہ انٹرنیشن لیول پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان پلیئروں کو کہ جو پاکستان کا ذکر سب ہلالی پر سن بولند کرتے ہیں اپنے اپنے کھیل سے تو آگے جا کر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ٹیلنڈ کیا والے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر کوئی اسمان سے تو آتے نہیں ہے جس طرح یہ ٹیلنڈ ہے ایسی طرح دوسرے ملکوں کے بھی ٹیلنڈڈ پلیئر ہوتے ہیں تو یہ یہ جتنے بھی پلیئر ہیں جو ایکسپیرینس پلیئر ہیں کچھ پیر میں نے کہا نا ایسے ہیں جو کہ نورمل کرکٹ بھی کھیل دکھتے ہیں بیٹنگ میں بولنگ میں تو ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے صرف کام ہے اس کو ڈسپلین اور اگرائز کر کے مقابلے کے لئے تیار کرنا تو یہ مقابلہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو میچ ہوتا ہے نورمی آپ کے ہی ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آور بھائی آور میچ کی سیچویشن گذرتی ہے تو اس کے لئے پلیئرز کو مینٹلی پرپیر کرنا پڑتا ہے کہ جی تم ہمیں کہاں ضرورت پڑے گی ہم تمہیں کہاں یوز کر سکتے ہیں تو بی پرپیر یہ وہ نہیں ہے فائیو ڈے میچ میں چل رہا ہے چل رہا ہے اس میں ہر دو دو اور کے بعد میچ کی سیچویشن چینج ہوتی ہے ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے پلیئرز کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں اگر ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہماری ٹیم پاکستان ڈسیبل ٹیم کر رہی ہے کام اسی طرح دوسری ٹیم میں بھی کر رہی ہوگی ٹھیک ہے نا تو مقابلہ ہونا ہے اب مقابلہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس سے بہتر ہوں گے ان سے زیادہ اوگنائز ہوں گے اور اپنی اپنی جوب کا بتاؤ ہر پلیئر کو جو بھی سیلیکٹ ہوگا اس کو پتاؤ کہ میرا ٹیم میں رول کیا ہے میں کیا ٹیم کے لیے کر سکتا ہوں اگر ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور پرپریشن کریں گے تو انہیں انشاءاللہ اچھا ادھر ہوں گے شاید آفریدی فورڈنسٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ شاید آفریدی فانڈیشن ڈیجنڈری پاکستان کرکیٹر رچیرمین شاید آفریدی فانڈیشن میں ایک مرتبہ پھر پاکستان سیزیکل ڈسیبلیٹی کرکیٹرزیشن کو سپورٹ کے لیے اس ٹرنیمنٹ میں آ گیا ہیں اور ہمیں سپورڈ بھی کرتے ہیں لیکن کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ شاید آفریدی لیے کچھ کہنا صورت کی طرح دکھانے کے مطرح دیم ہے اور ظاہر ہے اس کی چیارٹی کام پاکستان میں کیا ساری دنیا میں لوگوں کو پتا ہے اور ان کا یہ بہت ہی اچھا ادھر ہے کہ انہوں نے پاکستان سیزیبلیٹیشن کو سپورٹ کیا ہے آئی ہوپ کہ سپورٹ کو کنٹیئنی رکھیں گے اور بیپس طریقے سے شاید آفریدی فانڈیشن اور شاید آفریدی صاحب کا دونوں کا بہت بہت شکریہ پلس پی سی بی کی کوارڈینیشن شامل ہے اس میں تو پی سی بی کا بھی شکریہ جو جو لوگ اس ٹرنیمنٹ میں جنہوں نے بھی کام کیا ان سب لوگوں کا شکریہ کہ لوگوں کو اور ٹیموں کو ایک اچھا ٹرنیمنٹ کھیلنے کے لیے ملا اور یقیناً اگلی دفعہ اس سے بہتر ہوگا ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے